دیش کے پہلے سیریس رہے جنرل بیفن راوت کے رشتہ دار یشوردن سنگھ کی گوہار پر مدبردیش سرکار ایکشن میں ہے پریمتی نو تمشرا نے ٹویٹ کر یشوردن کی زمین پر کاروائی روکنے کے آدیش دیئے ہیں یشوردن سنگھ نے چلہ پرشاسن پر پور بجو کی سمادی نشٹ کرنے اور پیڑوں کی کٹائی کے آروپ لگائے تھے ساتھی یشوردن نے بتایا کہ جو زمین ان کی پتنی کے نام پر ہے اس پر پرشاسن نے ادھگرہت کیا بناہی نیچنل ہائیوے کے نام پر بلڈوزر چلا دیا یہ کاروائی سیریس رہے جنرل بیفن راوت کے نیدھن کے دو کے دن کی گئی تھی یشوردن سنگھ نے اس کی جانکاری سوشل میڈیا کے مادہم سے سرکار کو دی سوشنا ملنے کے بعد بھیمتی نو تمشرا نے سکریتہ دکھائی اور جلہ پرشاسن کو کاروائی روکنے کے نردیش دی دس تاریخ کو ہمارے جیہ جی بہن کی انتیم یاترہ تھی جنرل بیپن راوت صاحب کو لے کر کے مدولی کا راوت جی کا انتیم یاترہ میں ہم لوگ بیٹھے تھے جا رہے تھے برار چاوک اچانک ایک پون آیا ہمارے پاس پون میں یہ پتایا گیا کہ جو جمین آپ کی آپ کے نجنیواز راجہ واغ کے بغل سے جو ہائیوے نکل رہی ہے اس پار ساشن کے دوارہ ان کو عدیشت کیا گیا ہے کہ بینہ کسی محبجہ کے بینہ کسی نوٹیفیکیشن کے وہ ہماری جمین کو ایکوائر کر رہے ہیں لے رہے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جب تک آپ ہم کو محبجہ نہیں دیں گے تب ہماری جمین آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کارانٹ سے میں نے آج اپنے فیس بک میں کہ اون نیائے کی درکار لکھی ہے نیائے کی درکار چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کا عشبہ چاہتا ہوں کہ صاحب روڈ اور جمین دینے میں مجھے کوئی اتراج نہیں ہے وہ تو راشت کا کام ہے لیکن سرکار کو تھوڑا سا محبجہ تھوڑا سا نوٹیفیکیشن اگر کر دیتے تو پہتر ہوتا یہ سنمندھ میں کسی بھی پکچ کے دورہ ابھی پولیس میں کوئی بھی شکایت نہیں کی گئی ہے اور مانی گرہ منتری ماندھے کے نردیش نہیں ملے ابھی اس سنمندھ میں کوئی بھی پرستہ ہے کاروائی پولیس کے دورہ پرستہ بھی نہیں ہے شریہ اشواردنن سنگھ کو گرام سوہاکپور میں 2015 میں ان کی جننی کا جو نشنل ہائیوے بن رہا ہے بڑھار میں اس کے لیے ارجن کیا گیا تھا اور 2016 میں ان کو 2.8-3.8 hektar کا اور ان کے ہائیوے کے بازو میں ایک سلپ روڈ ہے اس کا دشملہ 0.56 hektar کے لیے 3A کے انترگرد بھورجن کی کاروائے کے لیے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے میں نے سوہم یشورجن سینجی سے بات کری اور ان سے جو سمادھی کے سممندھ میں بات کی تو انہوں نے بتایا اور ہم نے موقع بھی دکھوایا ہے اپنے تحسیردار صاحب اور آرائیت سے تو وہ سمادھی جو ہے وہ بیچ میں دستاپیت ہو چکی ہے اس کے پر سے ابھی روڈ بن رہی ہے اور روڈ کافی آگی کی سٹیز تک اس کا کام شروع ہو چکا ہے وہ ایک پیڑوں کا اسی باتارن ہے کہ کچھ پیڑ کے جس کا سی ان کو محافظہ نہیں ملا ہے تو وککل کے مادیم سے انہوں نے اس کو ریپریزنٹ بھی کر دیا ہے اس بیم کوٹ پہ اور اس بیم ساں نیمانو سار کاروائی کریں گے تب ہی انہوں نے اس طرف کی جو روڑیں اس کو کام روڑ دیا ہے اور میں نے ان سے بولا ہے کہ جب وہ دلی سے یہاں آئیں